حضرت یویسے کرنی چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے نہ جانا ایک دن بڑی منت کی رو پڑے اممہ نے کہا بیٹا جانا لیکن اگر حضور گارنا ہوئے تو تلاش نہ کرنا میں فالج زدہ عورت ہوں اٹھ کے چل نہیں سکتی او بھائی حضرت یویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی کہ امام شورانی کے جملے سیدہ شہ صدیقہ اندر سے بولنی کون ہے دروازے پہ کیا لفظ ہیں کیا انداز ہیں آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے کہتا ہے پیم صاحب تیار ہو جائے میں پہنچ رہا ہوں قریب آ گیا ہوں ذرا ریڈی ہو جائے حضرت یویس کرنی دروازے پہ کھڑے کون ہے بڑی آجزی بڑی درویشی کہنے لگے اممہ جی ایک فقیروں یمن کا رہنے والا ہوں ایک فقیروں ایک درویشوں یمن سے آیا ہوں محبوب سے ملنا ہے کہ وہ تو گھر میں ہجرے میں تشریف فرما نہیں ہے باہر دیکھ لو مسجد میں کسی جگہ تلاش کر لو تو حضرت یویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا یہ امام شورانی کا جملے ہیں حضرت یعشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا محبوب گھار آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے آئیشہ کوئی آیا تھا علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا حضرت یعشہ نے سوال ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کسی کی یہ امام شورانی کے لفظ ہے کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہ حضور کرن کرینے والا کو فقیر آیا تھا سلام چھوڑ کے چلا گیا یہ نبی عیشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آسو آئے میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں تو محبوب نے فرمائے اس کی ماں بھوڑی ہے اس کی ماں محبوب اگر امام کے لیے کہتے ہیں چل تابی بنے وہ سیابی نہیں بن سکے تابی تو تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ دیں تو پیر صاحب کے ڈیرے پر کیسے پہنچ گیا امام کو چھوڑ دیں تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بھوڑے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں میں نے چلے کرنے وظیفے پڑنے بھئی جب حضرت اب ایسے کرنی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے بخاری مسلم رضا اللہ فی رضا الوالد فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نے راض اس کا آلہ حضرت فرماتے ہیں ایک سو ولی ایک دگا پہ فرماتے ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نام فرمان ہے نام آف کرنا تو فرمایا اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا والد کی بات مانتا اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھیں حضرت یہ ویس کرنے کی زندگی کا ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا بڑا شوق ہے آپ یقین کریں میری طرح کہ بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اگر اس استقبال کہ نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے پھر بعد میں کیا ہوا چلے گے وہ لوگ ہم آگئے ہم بھی چلے جائیں گے مٹی دیں تے مٹی رہ نہیں ایمی قادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے دھلے